اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تربیت کے زمن میں اہلِ ایمان کی تربیت کا ذکر بھی آ رہا ہے چنانچہ پیچھے ذکر کیا جتنی تربیتی نشستیں اور جتنی تربیتی قوانین ہیں ان سب کے بیان کے بعد تربیت کی بنیاد وہ بتایا کہ وہ تربیت کی بنیاد تقویٰ ہے یعنی قلب میں خشیت ہے اور قلب میں ورہ ہے خشیت اور ورہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے خشیت اور ورہ ان دونوں کو ملا کے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے خشیت مطلب محبت والے ڈر خشیت کا مطلب ہے محبت والے ڈر اور ورہ کا مطلب ہے احتیاط دینی احتیاط خشیت محبت والے ڈر جیسے کہ انسان کو اپنی والدہ سے لگتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں بیڑائی نہ کرے وہ بڑا ہوتا ہے جو ڈر لگتا ہے کہ والدہ ناراض نہ ہو جائے تو اس جو محبت کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتا ہے اور ورہ کہتے ہیں احتیاط کو حضرت مصفر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا تھا ہم آپ سے ورہ سکھتے تھے عمر کے ورہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خوشبو آئی جب خوشبو آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیے حضرت عمر نے فرمایا کہ عاشق کوئی بندہ مل جاتا میں ابھی اس کو تقسیم کروا دیتا تو حضرت عمر کی اہلیہ کہنے لگیں اب حضرت عمر کی اہلیہ کون ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ خود کتنی تقویدار ہوگی تو حضرت عمر سے کہا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں میں تول دیتی ہوں اس کو فرمایا کہ نہیں خوشبو کو جب تم تقسیم کرو گی تو تمہارے ہاتھوں پہ لگ جائے گی اور جب تمہارے ہاتھوں پہ لگے گی تو خوشبو سے استفادہ ہو جائے گا اسی وقت میں ایک مال غنیمت والا خاتم پہنچ گیا تو اس کو کبھی جلدی سے اس کو تقسیم کرو اس نے جب خوشبو کو کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ناک کو بند کر لیا تو صاحبہ نے پوچھا کہ حضرت یہ ناک کو کیوں بند کیا فرمایا کہ خوشبو کا اصل استمتاع تب ہوتا ہے اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کو سنگ آ جائے جب یہ تقسیم ہی نہیں ہوئی تو میں اس کو سنگوں کیسے اس لئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگرچہ یہ شریعت اور پر بلکل جائز ہے کہ آپ نے خریدے بغیر خوشبو کی دکان پہ گئے اور آپ نے سنگ لی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے لیکن ورہ کیا کہ ایسی شدید احتیاط جو کہ مقتداء کو کرنی چاہیے جو کہ بڑے کو کرنی چاہیے تو خشیت اور ورہ ان دونوں کو ملا کے تقوی حاصل ہوتا ہے جتنی خشیت زیادہ ہوگی تقوی اتنا زیادہ ہوگا جتنا زیادہ ورہ ہوگا اتنا زیادہ تقوی ہوگا دیکھو یہ ساری چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں اور تقوی کا فائدہ ہے اے ایمان ولو ان تتقوی اللہ اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو جنگ کے اندر فتح تمہاری ہوگی بنا دے گا اللہ فرقانا تمہارے لئے فرق کو فرقان کہتے ہیں فرق کو عام طور پر فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان کے فرق کو فرقان کہتے ہیں تو عام طور پر اس کے لئے یہ مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا جو بہترین ترجمہ بنتا ہے وہ ہے تمیز تمیز حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ تمیز پیدا فرما دیتے ہیں انہیں کبھی بھی دل جو ہے وہ ناجائز سیز کے لئے مانتا نہیں اگر اس کو کر بھی رہے تو دل بار بار یہ کہہ گا نہیں غلط کر رہے ہو نہیں غلط کر رہے ہو نہیں غلط کر رہے ہو ساتھ مزاگ کر رہے تھے تو ان کو کہتے ہیں بھی انسانوں میں آئے ہو تو کیسے لگ رہے ہیں تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان جس کام کو کرتا ہے یہ لکھ نہیں دی انسان جس کام کو کرتا ہے وہ کام اس کے لئے آہ مانوسیت والا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کام میں انسیت جس کام کو انسان کرتا ہے اس کام میں انسیت پیدا ہونے لگتی ہے اور جس کام کو نہیں کرتا اس سے مانوسیت ختم ہونے لگتی ہے تو تقوی اختیار کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان ایسی مانوسیت پیدا کریں گے کہ جیسے باطل آئے گا ویسی تمہیں سمجھ میں آنا شروع جائے کہ یہ باطل ہے اور یہ صحیح ہے تو حق میں تھوڑا سا آہستہ کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ ایسا لکھا جائے آپ پڑھ سکے خوبصورت تو نہیں ہو سکتا تو حق اور باطل کی تمیز یجعل لکم فرقانا اللہ حق اور باطل کی تمیز پیدا فرما دیں گے یعنی خود اندر آپ کا ایک مفتی بیدار ہو جائے گا جو آپ کو بتاتا رہے گا نہیں بھئی تم غلط کر رہے ہو تو سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے کا نمبر ایک نمبر دو یکفر انکم سیئی آتکم ماف کر دے گا یکفر انکم ماف فرما دے گا دور کر دے گا ماف کر دے گا کفارہ کر دے گا انکم تم سے سیئی آتکم تمہاری برائیوں ویغفر لکم اور تم کو ماف کر دے گا تمہاری مغفرت کر دے گا تمہیں مغفرت سے نواز دے گا واللہ دیکھیں سیعاتکم اصل میں اس کے درجات ہیں سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے خطا کا اس سے انچا درجہ ہوتا ہے سیعہ کا اس سے انچا درجہ ہوتا ہے زمب کا اس سے انچا درجہ ہوتا ہے معصیت کا اور اس سے انچا درجہ ہوتا ہے یہ پانچ درجات ہوتے ہیں گناہ ہوکے پانچ درجات سب سے پہلا درجہ خطا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے غلطی سے ہو گیا یہ سب سے پہلا درجہ خطا دوسرا درجہ صحیح ہے انسان کو پتہ ہے لیکن پھر بھی بشری کمزوری کے تحت اسے گڑھ بڑھ ہو گئی جانے ان جانے زمب انٹینشن سے کیا ارادے سے کیا اور معصیت اس زمب کی کسرت ہوئی تو وہ معصیت ہو جاتی ہے اور تغیان دوسروں کو دکھا دکھا کے کر رہا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر اکڑ رہا ہے اپنے گناہ کے اوپر سرکش ہو رہا ہے اس کو کہتا ہے تغیان سمجھے یکفرانکم سیئیاتکم جو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں نا اللہ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالی خود ہی معاف فرما دیتے ہیں کفارہ کر دیتے ہیں تمہاری ان کا وَيَقْفِرْلَكُمْ اور معاف بھی فرما دیتے ہیں دیکھیں سیئیات کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں اور یکفر لکم کے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں انسان سے اگر ایسا بھی کچھ ہو گیا ہے تو تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر شرط لگائی ہے کہ ایسا کرو کہ تو ایسا ہو جائے گا نہیں نہیں تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فضل ملے گا وَاللہُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے بڑے عظیم فضل کے مالک ہیں ذُلْفَضْل فضل والے یا فضل کے مالک اور فضلِ عظیم بہت بڑے فضل کے مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں لیکن کاش ہم ان آیات کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کاش ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا کہ ہم ایک ایک چیز کو کھولتے ایک ایک چیز کو سمجھتے اس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئے دعا کریں اب یہ لکھا جائے دیکھیں جی غلطی کے درجہ خطا سیئہ خطا سیئہ ذم معصیہ اور پانچوان درجہ ہے پانچوان درجہ ہے تغیان ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ پانچ درجہ تھے تو دو چیزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جب انسان تقویہ اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو نوٹ کیجئے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کسی جگہ پر اللہ نے لفظ خطا استعمال کیا کسی جگہ پر اللہ نے صحیح کا لفظ استعمال کیا کسی جگہ پر اللہ نے عصا کا لفظ استعمال کیا کسی جگہ پر اللہ نے تغیان کا لفظ استعمال کیا کسی جگہ اللہ نے زم کا لفظ استعمال کیا تو یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہر کوئی غلطی کی نویت کو بتاتا ہے یہ اس درجہ کی غلطی ہے خطا اس درجہ کی غلطی ہے پھر سیعہ اس درجہ کی غلطی ہے زم اس درجہ کی غلطی ہے معاصیت اس درجہ کی غلطی ہے اور تغیان اس درجہ کی غلطی ہے غلطی کی جو گنجائش ہے وہ یہاں تک ہے غلطی کی گنجائش یہاں تک ہے اس کے بعد غلطی کی گنجائشیں نہیں رہتی کہ انسان تغیان میں چلا جائے لیکن تقویٰ کی تغیان سرکشی میں چلا جائے کیونکہ جب انسان سرکشی میں جاتا ہے تو سرکشی میں جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو پکڑ لیتے ہیں کسی بھی قوم کو محض معاصیت کی وجہ سے اللہ نے نہیں پکڑا ان چار چیزوں کی وجہ سے اللہ نے نہیں پکڑا جب بھی اللہ نے اگر کسی کو پکڑا تو اس کے تغیان کی وجہ سے پکڑا ایک صاحب آئے کل ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کچھ دین کی خدمت کیلئے پیسے وغیرہ دیا جب یہاں سے گئے نا تو وہ ان کا پاؤں اٹکا نیچے گرے ان کا گھٹنا چھل گیا تو مجھے کہنے لگے کیا میری عبادت قبول نہیں ہوئی جو میرا یہ گھٹنا چھل گیا میں نے کہا ہو بھائی اللہ رب العزر جو سزا دیتے ہیں وہ سرکشی پر دیتے ہیں اگر ہم سے آپ سے کوئی گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس کا اب ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو سزا دے دیا دنیا میں اللہ خطا سیئہ زمب اور معصیت کی سزا نہیں دیتے ہیں اگر اللہ سزا دیتے ہیں تو تغیان کی سزا دیتے ہیں ان چیزوں کی اور تغیان کیا ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْتَغَا وَأَاثَرَ الْحَيَاتِ تغیان کیا ہوتا ہے تغیان وہ جو کہ فرعون نے کیا تغیان وہ جو کہ ابو جہل نے کیا تغیان وہ جو کہ ابو لہب نے کیا کہ حق کے مددے مقابل بن جائے چنانچہ یہ جو شادی حالوں میں ناج گانا کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے تغیان یہ جو سٹیج شو ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے تغیان ہے جو سرعام گناہ کر رہے ہیں تو یہ تغیان ہے سرعام گناہ انٹینچلی کر رہے ہیں سرعام گناہ کھلی نیت سے کر رہے ہیں یہ تغیان ہے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما ہے اچھا جی فضل کیسے اردو اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے فضل سے نوازنے والے ہیں فضل بتاتا ہوں آپ لوگوں کے سوال ہیں اور یہ سوال اگر آتے رہے ہیں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے فضل کہتے ہیں کرم کو فضل کہتے ہیں انعام کو ٹھیک ہے یعنی اللہ رب العزت انعام دینے والے ہیں اور یہاں پہ جو اللہ ذو الفضل کا لفظ ہے وہ ذو الفضل کا لفظ کا مانا ایک سمجھ لیجئے آپ نے کسی جگہ پر نوکری کی تو آپ کو اس کا انسینٹیو چاہیے آپ کو اس کا انسینٹیو چاہیے چنانچہ آپ کو اس کا انسینٹیو ملتا ہے ہزار روپے ٹھیک ہے اور آپ نے کہیں نوکری کی آپ کا انسینٹیو ہے ہزار روپے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں سے اگر ایک لاکھ مل جائے تو یہ کیا ہوگا آپ کے انگبی میرے بوس تو بہت اچھے بات ہزار کی کی تھی میرے کام سے میری محنت سے خوش ہو کر انہوں نے ایک لاکھ دے دیا تو یہ کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ تم جتنا کرو اتنا ہی دے بلکہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے دینے والے ایک منٹ رکے گا ایک منٹ رکے گا ایک منٹ رکے گا یہاں پہلا مطلب ہے ذو الفضل کا مطلب ہے کہ جتنا تم کام کروگے اللہ اس کو کئی کنا زیادہ لفظ عظیم بتا رہا ہے اللہ ذو الفضل نہیں ہے بلکہ ذو الفضل العظیم اینے کام تمہیں ایک رو بے کا کروگے اللہ تمہیں جواب میں کروڑوں دیں گے پہلا مطلب یہ ہے ذو الفضل العظیم ذو الفضل کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب انسینٹیف کو بڑھا کے دینے والا اجر کو بڑھا کے دینے والا عجرت سے زیادہ دینے والا اس کو کہتے ہیں ذو الفضل ایک معنی یہ ہے ذو الفضل کا دوسرا معنی یہ دونوں معنی سمجھنا انتہائی سے دوری ہے واللہ ذو الفضل العظیم کے اندر ہمارا عقیدہ آتا ہے اس میں بنیادی بات سمجھ لیں میں نے نماز پڑھی اب اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے اس کا عجر دیں میں نے قرآن پڑھا اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے قرآن مجید کا عجر دیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک لفظ پر اتنی نیکی دیں گے اب اللہ کے ذمہ لازم ہے اللہ کے ذمہ فرض ہے نہیں ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم یہ سب کچھ اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے بلکہ اللہ بطور انام دیتے ہیں بطور انام دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کا مستحق ہوتا ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے چنانچہ ہماری عبادت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے ایک کروڑ فیصد اگر ٹکڑے کر لیے جائیں اللہ کے حق کے تو اس ایک کروڑ کے ایک قطرے کا ایک حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے یہ ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے اس لئے ہمارا بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں وہ سب اپنے لیے ہوتا ہے تَتَقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ یہ تقویٰ تمہارے لیے یہ تقویٰ کچھ اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے میرے اپنے فائدے کے لیے کیسے ہے اس بلکل ایسے ہے جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا زہر سے بچ کے رہنا وہ کہتا ہے دیکھو امہ کو کیا پڑی ہوئے مجھے زہر سے بچا رہی ہے یقیناً زہر بڑا زبدست ہوتا ہوگا زہر کھاؤں گا تو شاید میں سوپرمن بن جاؤں گا زہر کھاؤں گا نا تو شاید میں یہ بن جاؤں گا شاید میں وہ بن جاؤں گا امہ کھانے نہیں دیتے تو یہ جو امہ زہر کھانے سے رو کر رہی ہے یہ بچے کے فائدے کے لیے روک رہی ہے ایسے اللہ ہمیں احکام جو دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہماری ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت ہے وہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر اللہ نے کبھی تو لالج دیا انسنٹیو دوں گا کبھی لالج دیا یہ دوں گا کبھی لالج دیا وہ دوں گا اصل یہ ہے کہ واللہ ذو الفضلی لازم بس تم یہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے لیکن یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ذو الفضل کے دونوں ماناظین میں رکھیں جو جب ذو الفضل اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو وہ اس حساب اس سے استعمال ہوگا کہ بس یہ کرو تو اللہ تعالیٰ دیں گے لیکن اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے چنانچہ آج سے پہلے ایک بہت بڑا فرقہ گزرا ہے اور اس فرقے کے خاص الخاص اس نوعیت کے عقائد تھے اور ان عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عجر ملنا یہ اللہ کے ذمہ لازم اور فرض ہے یہ ان کا عقیدہ تھا جبکہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اس کے مخالف ہے کہ یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے مجھے اس وقت نہ بھول گئے تغیان مطلب شر ارے نہیں بھئی تغیان کا مطلب اچھا یہ میری بات پوری ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں تو یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتے ہیں اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں یہ بڑی نازک بات ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آگئی ہے مجھے جواب دیجئے پھر میں آپ کے سوالات کے جواب دیتا ہوں یہ ذو الفضل یہ سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے میں سوالات کی طرف جا رہا ہوں تقوی کی طرف پہلا قدم کیا ہونا چاہیے یہ تقوی کی طرف پہلا قدم تو اسلام ہے الحمدللہ وہ ہم اسلام پر قائم ہے تقوی کی طرف پہلا قدم یہی ہے کہ انسان خشیت کو حاصل کرے اور خشیت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف حامال ہیں ذکر اللہ ہے نماز ہے روزہ ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں بعضی حضرات کے تقوی کی طرف جانے کا پہلا قدم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے یہ سب تدابیر ہیں کوئی بھی تدبیر پہلے کر سکتے ہیں کوئی بھی تدبیر بعد میں کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے یہی تدبیر کرتے ہیں ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں جب قرآن سے جوڑیں گے فام کے لیے پڑھتا جائے گا یہ سب تدابیر ہیں شریعت میں یہ نہیں کہا کہ پہلا قدم یہ کرو البتہ جو جمیم آشائق ہیں ان سب کی طرف سے جو معاملہ ہے جو سب نصیت ہے تقوی کی سب سے پہلی نصیت یہ ہے انسان استغفار کرے نقشبندیہ ہے سوروردیہ ہے چشتیہ ہے قادریہ ہے کچھ بھی ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے رجوع الاللہ انعبت الاللہ توبہ کرے یہ تقوی کا سب سے پہلا قدم بکیا کوئی بھی کسی کو اگر کوئی مشائق کوئی اور ترغیب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں بل بتا جمی مشائق اس بات پر متفق ہیں کہ تقوی کی طرف سب سے پہلا قدم استغفار ہے لہٰذا روزانہ اور صوبہ اٹھ کے استغفار کرنا چاہئے جیسے عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رات سونے سے پہلے معافی مانگ کے سو تاکہ پرانی ساری ختم ہو جائے اس صوبہ اٹھ کے سب سے پہلے معافی مانگو تاکہ پورے دن کی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں تغیان کے بعد انسان واپس آ سکتا ہے بلکل واپس آ سکتا ہے تغیان کے بعد واپس ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو تغیان کے بعد واپس ہے ایسی اور بوز سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تغیان کے بعد واپس ہے تغیان کے بعد واپس آ سکتے ہیں فیرون کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جو تغیان کا شکار تھے اچھا تغیان مطلب شرک نہیں تغیان کا مطلب ہے سرکشی میں جنتی تفصیل سے بھی سمجھایا تغیان کا مطلب ہے سرکشی تغیان کا مطلب ہے کہ تڑلے سے گناہ کرنا چاہے چنانچہ کوئی مسلمان بھی تغیان کا شکار ہو سکتا ہے سریام گناہ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا شادیوں کے اندر موسیقی بجری ہے موسیقل شوز ہو رہے ہیں یہ سارا تغیان ہے سرکشی ہے عورت کا بے پردہ باہر نکلنا یہ بھی تغیان میں داخل ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہمارے چھے گناہ اس کے اندر حضرت نے تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہمارے چھے گناہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہے میں پی ڈی ایف انشاءاللہ شیئر کروں گا بہت اہم کتاب ہے بڑی ضروری کتاب ہے آپ حضرت کے پڑھنے کی ہے پھر یہ کیوں کہتے کہ انسان کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی تو کہتے ہیں بھئی یہ پتہ نہیں کون کہتے ہیں ہم تو ایسی بات نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں ایسا ایسا نہیں ہے البتہ جو قرآن میں تو اس کا مراد سرکشی ہی ہے سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے کہیں نہ کہ انسان سے سرکشی ہوتی ہے ورنہ اور بھی آیات ہیں دوسرے بارے کے شروع میں میں نے اس کی حوالے سے تفصیل بیان کی ہے موقع وط دوبارہ بھی بیان کر دوں گا ورنہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے سورہ اخلاص تین بار پڑھنے کے سبب ایک قرآن وغیرہ سبب دینے کے خدا کی ذات وہی میں نے آپ کو بتایا ذو الفضل کے اندر ساری بات آگی کہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اتنا عجر ملے گا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہوتا ہے اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہوتا آج کل جو مبابیر سمل کرتے ہیں بچے اس میں موزی کا تاہی ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھیں اگر سرعام کوئی شخص یہ گناہ کر رہا ہے سرعام اور دھڑلے سے یہ گناہ کر رہا ہے اس کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے تو یہ تغیان میں داخل ہے اور بالکل داخل ہے گانا گانے والے بھی اس میں شامل ہے اور گانا سننے والے بھی اگر سرعام سن رہے ہیں اور اس کے اوپر ناچ رہے ہیں ایک تو بندہ ہینڈ فری لگا کے اور سب سے چھپ چھپا کے اس کو سن رہا ہے وہ تغیان میں داخل نہیں ہے وہ زمب اور معاصیت میں داخل ہیں اور ایک بندہ سرعام سن رہا ہے اور اس کے ساتھ ناج بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو یہ تغیان سرکشی ہے واضح سرکشی ہے دیکھیں ہمیں نظر نہیں آتا سرکشی ہے لیکن شریعت کی زبان میں یہ سرکشی ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگے بھی آگے بڑھیں کوئی اور ڈاؤٹس ہو تو وہ کلیر کر لیں ہم پھر آگے بڑھتے ہیں بلکہ میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی جو سوال ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دوسری ترغیب تھی چار قوانین بیان ہوئے چار قوانین پیچھے بیان ہو گئے اور آخری قانون جو چوتھا قانون ہے وہ یہ تھا اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے ترغیب پہلی ترغیب یہ تھی کہ اپنی پرانی حالت کو یاد رکھنا دوسری ترغیب یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرنا اس کے بعد جو بلکل سٹارٹ اپ سے بات ہوئی تھی بلکل سٹارٹ سے بات ہوئی تھی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہم نے پڑی تھی وہ وجوہات تھی کہ اللہ کی ساتھ قسم کی مدد مسلمانوں کے اوپر آئی تھی تو پہلی مدد دوسری مدد تیسری مدد اسے لئے کہ پانچویں مدد ہم نے پڑھ لی یہاں سے یہاں سے اللہ کی ساتھویں مدد مسلمانوں کے پر جو ہوئی اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ غنیمت کی تقسیم اللہ کے ذمہ ہے اس لئے کہ سارا کام تو من جانب اللہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے چنانچہ چنانچہ وہ بات ہوگی نصیحت کی بات مکمل ہوگی دوبارہ اس موضوع کو اس عنوان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں واقعہ حجرت کا جب نبی علیہ السلام حجرت فرما رہے تھے تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے آپ ازراکو بچے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اہلِ کفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد گھیرہ تنگ کیا اور وہ اذیم قربک اللہ دین جب مکر کر رہے تھے سازش کر رہے تھے تدبیر کر رہے تھے بکا آپ کے بارے میں کون لوگ کر رہے تھے اللہ دین کفروں جن لوگ نے کفر کیا ابو جہلو تقریباً ان کے سولہ امائی دین تھے ایسی لوگ کہتے ہیں جس سو لوگ تھے سولہ امائی دین تھے ان کے نام بھی سیدھت مصطفیٰ میں موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں کیا ہے لیوس بیتو کا پہلی چیز یہ آپ کو گرفتار کر لیں گرفتار کر کے قید کر دیں پہلی یہ سازش ہوئی او یکتلو کا یا آپ کو قتل کر لیں او یکھریجو کا یا پھر آپ کو نکال دیں قصہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے کابینہ بٹھائی اپنی اور وہ کابینہ جو بیٹھی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ایک مقام ہے میں نے اس کی پکچر بھی بنائی ہوئی ہے تو اس گھر کے اندر یہ سب لوگ جمع ہوتے تھے اور اس کے اندر آپس میں مشاورت ہوا کرتی تھی دارون ندوہ دارون ندوہ کے اندر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ان امائیدین یہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا مطاف ہے اور مطاف کے ادھر جہاں باب فاد ہے اس طرف ایک گھر تھا جس کو دارون ندوہ کہا جاتے تھا یہاں پر ان کی کابینہ بیٹھتی تھی وہ مشورہ ہوتا تھا تو ان کا مشورہ ہوا اس میں بھی شیطان ایک شیخ نجدی کی شکل میں ایک بڑے آدمی کی کپڑے وپڑے وین کا آیا شامل ہوا تو سب سے پہلا مشورہ کیا کہہ لی اس بھی تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے پھر ایک جگہ بند کر دیا جائے تاکہ تاکہ آپ کا آپ کی بات اور آپ کا پیغام نہ پہنچ سکے تو انہوں نے کہا بھئی اس طریقے سے یہ مظلوم ثابت ہو جائیں گے جب مظلوم ثابت ہوں گے تو لوگ ان کے قریب آئیں گے قریب آئیں گے اور یک بار کی ہمارے اوپر حملہ ہوگا ان کو چھڑوا کے لازمی لے کے جائیں گے لوگ ان کے جانسار ہیں تو ہمارے خلاف لوگ اٹھیں گے اور ہمارے خلاف کہیں گے تم نے ایک آدمی کو قید کیا ہوا ہے ایک آزاد شخص کو قید کیا ہوا ہے دوسری چیز یو خوریجو کا آپ کو جلاوطن کرتے کبھی جب جلاوطن آپ کریں گے تو یہ باہر چلے جائیں گے وہ باہر جا کے اپنی جمعیت بنائیں گے جمعیت بنا کے یہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے پھر تیسرا تھا یق او یقتلو کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں نعوذ باللہ منزل تو جب ابو جہل نے یہ بات پیش کی ابو جہل نے یہ بات کہی تو جو شیطان نجدی تھا وہ کہنے ہاں ہاں اب تم نے صحیح بات کیے یہ بالکل صحیح ہے تو اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا دیکھیں میری مدد تھی وَيَمْقُرُونَا وَيَمْقُرُونَا یہ لوگ سازش کر رہے تھے وَيَمْقُرُونَا اور اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے ایک اکابرین میں سے کئی بزرگانے دین ہیں ایک اکابرین میں سے کسی کے بعد سے ایک صاحب آئے کہا کہ میں آپ کے خدا کو خدا ماننے کو تیار نہیں کیوں کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں لکھا وَيَمْقُرُونَا اللہ مکر کرتا ہے نعوذ باللہ من صالح نعوذ باللہ من صالح یہاں ہم نے ترجمہ کیا تدبیر وہ لوگ مکر کر رہے تھے منصوبہ بندی کر رہے تھے وَيَمْقُرُونَا اور اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے دیکھیں عربی کے ہر لفظ کا ترجمہ وہی نہیں ہوتا دیکھ وَيَمْقُرُونَا وہ مکر کر رہے تھے اصل میں وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے ٹھیک ہے اور ان کی منصوبہ بندی نیگٹیو معنوں میں تھی ٹھیک ہے جب منصوبہ بندی نیگٹیو معنوں میں تھی تو اس کے لیے جب کوئی منصوبہ بندی نیگٹیو معنوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سازش کرنا جی ہاں یہ میں نے ایک روایت میں پڑھا اس کا جواب مجھے تفصیلا نہیں ملا البتہ میں نے اجمالن اس سوال کو پڑھ ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ شیطان فیزیکل شیپ میں کیوں آتا تھا آج کل کے زمانے میں فیزیکل شیپ میں نہیں آتا تو یہ بہت اچھا سوال ہے یہ سوال میرے ذہن میں بھی کافی دفعہ آیا اور میں نے بھی کئی جگہ سوال کیا مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا البتہ علامہ ابن کسیر نیک جگہ پر اس کا جواب لکھا ہے مجھے اس کی ڈیٹیل تحقیق کا موقع نہیں ملا اب آپ نے سوال کیا تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل تحقیق بھی کروں گا کہ پہلے زمانے میں شیطان فیزیکل شیپ میں آتا تھا لیکن ایک وقت کے بعد آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے شیطان فیزیکل شیپ میں آنا بند ہو گیا پھر امی ینزغنک من الشیقوانی نزغن فستا عزباللہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو فیزیکل شیپ میں دیکھا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو شیطان تو عورت جو ہے اس نے اپنی جو جو بجانے والی موسیقی والی چیز تھی اس کو چھپایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ شیطان نے اس کے دل میں گناہ کا خیال ڈالنا چھوڑ دیا جب حضرت عمر وہاں سے گزرے تو پہلے شیطان فیزیکل شیپ میں آتا تھا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو سات کنکر شیطان کو مارے ہیں تو شیطان فیزیکل شیپ میں تھا اسی وجہ سے اس کے بسات کنکر مارے چنانچہ شیطان وہاں دھس گیا آج وہاں پر کنکر مارے جاتے ہیں کیونکہ شیطان وہاں فیزیکل شیپ میں دھسا تھا تو لیکن ایک زمانے کے بعد اس کی یہ طاقت اللہ نے ختم کر دی اس وجہ سے اب وہ فیزیکل شیپ میں نہیں آسکتا ان کے سازش تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہاں اللہ پاک کیا تدبیر کر رہے تھے ہاں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب منصوبہ پوزیٹیو معنوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کے لیے مصبت معنی استعمال ہوتا ہے تدبیر کرنا پلیننگ کرنا موڈیول تیار کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب منصوبہ نیگٹیو معنوں میں ہوتا ہے تو ہماری اردو میں اس کے لیے سازش کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہماری اردو میں وہی لفظ منصوبہ ہے اس کے دو معنی ہے ایسے عربی کے اندر بھی یم قرون اور یم قرولا اس کے بھی دو معنی ہے پیچھے سنس پہ جائیں گے ایک قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں اور ایک بچانے کا منصوبہ کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ مناسب ہے ہماری ترجمے کے لیے عربی میں چونکہ ورڈ ایک استعمال ہوتا ہے ورڈ ایک استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کے پیچھے معنی پہ جائیں گے اور وہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن چونکہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم وہی ترجمہ کر جاتے ہیں جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اعتراض کرنے والے اس آیت کو پکڑ کے کیسے تمہارا اللہ تو مقر کرتا ہے تمہارا اللہ تو استغفراللہ نعوذ باللہ من ظالک نعوذ سمہ نعوذ باللہ من ظالک سمہ نعوذ باللہ من ظالک کہتے ہیں مکار ہے اس لئے کہ اللہ نے خود فرمایا نعوذ باللہ من ظالک اس طرح کے اعتراض تو اس کے کونٹیکس کو دیکھے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عام مکر کا کیا مطلب ہے تو ایک دو یم کرونا وہ مارنے کے لیے تدبیر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت بچانے کی تدبیر کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ بچانے کی تدبیر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا مکر کے لیے جو لفظ ہے اس کا ترجمہ تدبیر سے ہوگا اور ویم کرونا اس کا ترجمہ مکر کرنے سازش کرنے سے ہوگا تو جب ہم اس کونٹیکس کو سمجھیں گے تو ظاہری بات ہے معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا میز لفظ کے ایک ہونے سے معاملہ نہیں ایک نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی چنانچہ ایک فیزیکل مثال ہم سمجھتے ہیں میں آپ ماشاءاللہ کافی سرے لوگ پڑھ رہے ہیں مجھے تعداد نظر نہیں آرہی کافی سرے لوگ پڑھ رہے ہیں اور میں اس میں سے کسی کو کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی قرآن مجید قرآن مجید کا کام اس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو شرم تو نہیں آتی اس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ میں آپ سے لڑائی کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے تو میں شنونیات ہی کام ایسے کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ میں ایسا لڑائی کر رہا ہے جملہ ایک ہے لیکن شخصیت کے بدل جانے سے اس کا مانا بدل گیا میرے کہنے میں نے وہی جملہ کہا تو آپ اس کو ڈانٹ سے تعبیر کریں گے آپ کا کلیگ آپ کو وہی جملہ کہے گا تو آپ اس کو لڑائی سے تعبیر کریں گے حالکہ جملہ ایک ہے ورڈ ایک ہے لیکن اس کی شخصیت بدل جانے سے اس کا مانا بدل جاتا ہے سمجھ رہے ہیں جی تو ورڈ ایک ہی ہوتا ہے بہت مطبع کسی بھی زبان میں ورڈ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے مانا بہت مختلف ہوتے ہیں بڑے اس کے تبدیل ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہی لفظ ہوتا ہے جو سوال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ ہوتا ہے جو جواب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو لفظ ایک ہونے سے مانا ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے لفظ ایک ہونے سے مراد ایک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ٹھیک ہے تو امید ہے بات یہاں پہ سمجھ میں آری ہوگی ہزاروں بات ہیں اس کے اندر کرنے والی لیکن برحال بس امید ہے سمجھ میں آگی ہوگی عام لوگوں کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں معاملات کرتے ہیں اللہ پاک کیسے عام لوگوں کے ساتھ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا آپ سوال دوبارہ کیجئے آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں میں پھر اس کو واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہترین منصوبہ بندی کرنے والے اصل میں وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں یہ بات تو بات سے ہے وَإِذَا تُتْلَعْ عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا چونکہ ان لوگوں کا حال کیا ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے وَإِذَا تُتْلَعْ عَلَيْمْ آیَاتُنَا جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو قالو تو وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سن لیا ولہ نشاہ اگر ہم چاہتے تو لقلنا مثل حاضر القرآن تو ہم بھی اس قرآن کی مثل کہہ سکتے تھے ان حاضر الا اساطر الولی آپ کی بات آپ جو بتا رہے ہوئے تو قرآن پہلوں کی کہانی ہے آپ جو سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہلوں کی کہانی ہیں آپ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا قصہ سنا رہے ہیں وہ ہم بھی سنا سکتے ہیں اب حضرت عیبراہیم کا واقعہ سنا رہے ہیں وہ ہم بھی سنا سکتے ہیں اب حضرت موسیٰ حضرت آدم حضرت یوسف ان کے قصے سنا رہے ہیں وہ ہم بھی سنا سکتے ہیں جب ہم بھی سنا سکتے ہیں تو پہلوں کی کہانی ہے چنانچہ آج دیکھیں نا آج یہی تو ہو رہا ہے یہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہ ہم بھی کر سکتے ہیں بلکہ ہم ان سے اچھا کرتے ہیں یہ جو آج کل مختلف قسم کی کلبز کھلے ہوئے اور جو اہل حق کی سر پرسی کے بغیر چل رہے ہیں جو سکولرز یوٹیوب کے اوپر آ رہے ہیں فیس بوک کے اوپر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تقریر تو ہم بھی کر رہے ہیں بلکہ ہم مولیوں سے اچھی تقریر کرتے ہیں اس لئے کہ ہم درمیان میں جو انگلیش کا مکسچر ڈالتے ہیں وہ مولیو تو ڈالی نہیں سکتا کیونکہ ہم جس انوارمنٹ میں رہتے ہیں وہ انوارمنٹ ان کے پاس ہے نہیں لہٰذا ہم جو تقریر کریں گے وہ زیادہ محصر ہوگی چنانچہ اِنہَذَا اِلَّا اَسَاطِرُ الْوَلِبِ اِذَا تُتْلَعَلِمْ آیَاتُنَا قَالُوا سَمَعْنَا وَلَوْنَشَا لَقُلْنَا مِسْ لَحَاذَا ہم بھی تو ایسی بات کر سکتے ہیں چنانچہ میں آپ کے سمجھنے بیان کر رہا ہوں تو یہ بات آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی آکی سنا سکتے ہیں اِنہَذَا اِلَّا اَسَاطِرُ الْوَلِبِ لیکن اس کے پیچھے اس کے بھی جو جو محنت ہے اس کے پیچھے جو کوشش ہے اس سے یہ نابلت ہے اس کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہے تو اِذَا تُتْلَعَلِمْ آیَاتُنَا قَالُوا تو یہ ان کی سرکشی ہے یہ ایک درجے کی سرکشی ہے جو سرکشی ان کو اس بات کے اوپر اُبھارتی ہے کہ اس طرح کی بات کریں چنانچہ مزید سرکشی میں یہ سب کچھ ہے دیکھیں ایک شخص یہی آیات پڑھ رہا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے اور دوسرا شخص یہی آیات پڑھ رہا اور اس کے اندر سرکشی پیدا ہو رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا فرق ہے اور یہ کتنی بڑی چینجنگ ہے کتنی بڑی بات ہے چنانچہ یہاں پر سمجھئے وَإِذَا تُتْلَعَلِمْ آیَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا وَلَوْنَشَعُوا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَا سَتْو یہ سرکشی کی ایک علامہ اس کے بعد دوسری اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّا جب انہوں نے کہا کہ اللَّهُمَّا اِنْ قَانَا هَذَا هُوَا الْحَق اگر یہ پیغمبر بلکل برحق ہے من عِندِقَ آپ کے طرف سے ہے ٹھیک ہے تو فَآمْتِرْ عَلَيْنَا ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل کیجئے یعنی اللہ کے عذاب قُلَ الْقَارْمَا گناہ پر جری ہو جانا اپنے آپ کو کافی شافی سمجھنا ٹھیک ہے جب بندہ اپنے آپ کو کافی شافی سمجھنے لگتا ہے یعنی احتیاج ختم ہو جاتی ہے چنانچہ یہ آیت میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے اگر ہمیں اپنے عامال کے اندر احتیاج ختم ہو رہی ہے اور ہم مستقل بزاد ہو رہے ہیں تو بات سمجھ لو جی گڑ بڑا ہے بڑی خطرناک چیز ہے چنانچہ اپنے آپ کو کسی کا ماتاحت رکھیں کسی بڑے کے نیچے رکھیں دلی طور پر قلبی طور پر تفاونتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاح آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسائے اب اتنا بھی عذاب بھی ناری بیا کوئی اور ہا ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ نازل کر رہا کوئی اور عذاب دیں تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا یہ اس وجہ سے نازل نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ برحق ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے انسان کی عقل اس کی اپنی ذات تک ہوتی ہے اس سے باہر اس کی عقل اس کو لے کر نہیں جاتے چنانچہ جب انسان کی عقل چل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل کے مدد مقابل کسی کو بھی نہیں سمجھتا کسی وجہ سے کہا اپنی عقل کے اوپر کسی بڑے کی عقل رکھے چنانچہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اوپر ہم نے عذاب نازل نہیں کیا کیوں عذاب نازل نہیں کیا اس لئے کہ یہ ٹھیک ہے نا 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 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون اور اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے درہ حالے کہ وہ استغفار کرتے ہیں یہ دو کام یہ کرتے ہیں چنانچہ یہ لوگ غفرانہ غفرانہ کہتے رہتے تھے اللہ طرح سے معافی مانگتے رہتے تھے تو جب معافی بھی مانگ رہے ہیں اور عذاب بھی مانگ رہے ہیں تو معافی اللہ کی طرف سے غالب ہے نمبر دو بابر کچھ شخصیات کا موجود ہونا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت اور نعمت ہوتی ہے جو اچھے گھر کے اندر ان کو تورک رکھا ہوا ہے مسواک رکھی ہوئی ہے ٹوپی رکھی ہوئی ہے حرم شریف کی چیز رکھی ہوئی ہے تصویح اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے بعضی حضرات کہتے ہیں مسواک جیب میں ہو تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی تو ممکن ہے ایسا ہو لیکن کسی روایت وغیرہ میں نہیں آیا بعضی حضرات نے انہی آیات سے وَأَنْتَفِهِمْ سے نکالا ہے کہ تبرکات کی اہمیت ہے کسی کے پاس کعبات اللہ کے غلاف کا ٹکڑا گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے برکتیں ہیں کسی کے قرآن مجید کا مصف رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے برکتیں ہوتی ہیں تو محض یہ نہیں کہ ہماری اقل ہمارے لئے کافی ہے اس کا مضمون آگے چل رہا ہے آج کا سبق یہیں تک ہے آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو یہاں پر آپ سوال لکھ کے کر سکتے ہیں ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا وَسْسَلُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحِرِ عَلَىٰ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَرَحْمَدٍ وَرَحْمَدٍ یہ مجھے آپ کا سوال ابھی تک سمجھ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کیسے عام لوگوں کے ساتھ آیت کی روشنی میں معاملات کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا آپ کا سوال کیا ہے شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مطے مقابل بیٹھ کے کیا معاملہ ہے کس طرح کا ہے میں سمجھ نہیں پایا آپ کا سوال کیا ہے بھی کسی اور کو بھی کوئی سوال ہو تو بھی اپنا سوال ضرور کر لیں میں ایک منٹ تک آن لائن ہوں سوال آگے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو پھر میں انشاءلہ سٹریمنگ بند کر دوں یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے حسنِ تدبیر کرتے ہیں کوئی وضاحتی ایکزیمپل دے دیں دیکھیں میں ابھی بھی آپ کا سوال نہیں سمجھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہر تدبیر بندوں کے بھیلے کے لیے ہوتی ہے ہر منصوبہ بندے کے بھیلے کے لیے ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم کبھی بھی مکر سے تعبیر نہیں کر سکتے ہم اس کو کبھی بھی مکر کا ترجمہ میں نہیں لے گیا سکتے بلکہ اس کو ہمیشہ انسان کے لیے منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کے لیے منصوبہ بنایا ہے وہ بہترین منصوبہ بنایا ہے انسان اگر کسی کے لیے کوئی نیگٹیو منصوبہ بناتا ہے تو وہ سازش اور مکر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے کیونکہ all mighty powers جو بھی ہیں اس کے ساتھ positive قسم کی چیزیں ہی جوڑی جا سکتی ہیں اگر کوئی خدا ہے معبود برحق ہے اس کے ساتھ کوئی بھی negative قسم کی بات کوئی بھی negative قسم کی energy کوئی بھی negative قسم کا معنی اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے یہ تو بنیادی بات ہے خیر کوئی مزید وضاعت ہو تو مجھے وائس کر دیجئے گا گروپ میں کر دیجئے گا تاکہ ہم مزید بات کرسکے وَسَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَخَيْ خِلْقِهِ مُحِمَّدِ وَاَرِهِ وَسَحْبِي اِسْمَائِن بَرَحْتِ